بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک تعلق ہوتا ہے خون کا وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے انسانیت کا وہ بھی ایک تعلق ہوتا ہے مسلمانوں کا وہ بھی اور ایک تعلق ہوتا ہے کل بھی یہ سب سے زیادہ میرے ان تمام مہمانوں کا ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہماری محبتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہیں میں مہمانوں کا تعرف کرانے سے پہلے ایک آپ کو اپنی ماں سیدہ ختیجہ کا واقعہ حدیعہ کر رہا ہوں یہ جو سفر ہے عراق کا اس کی بڑی خصوصیات ہیں یہ جو ساری خصوصیات ہیں ان کی طرف میں آپ کی توجہ نہیں دلواتا لیکن یہ توجہ خاص طور پر میرے سارے بچے جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر حرم ہے ہم اس کو اس کے عقص میں دیکھتے ہیں تو جب یہاں پہ ہم ممبر امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو جو اصل ممبر ہے وہ امام حسین کا کربلا کے اندر ہے یہاں سے یہ سارا جو محبت کا سفر ہے اس کی ابتدا میری ماں یہ میں آپ سے تنزن نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو تشبیحن نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو بالکل ہی مانداری سے دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو میری ماں نے کہا تھا میرے نبی کے لیے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے حضرت احمد رضا بریلوی جو ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ جس طرح اصحاب قاف جو ہیں یہ اپنے سکون کو حاصل کرنے کے لیے غار میں چلے جاتے تھے دنیا سے الگ تو ہو جاتے تھے لیکن ان کا جو دل ہے وہ سکون اور پناہ مانگ لیتا تھا اسی طرح مثال دے رہے ہیں وہ کیا خوبصورت میرا نبی جو ہے وہ سیدہ ختیجہ کے پاس پناہ اور سکون دے لیتے تھے یہ وہ سیدہ ختیجہ ہے جن کو کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نبی کو آکے کہہ رہے ہیں میری ماں نبی نہیں ہے لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں لے کر اللہ کا پیغام لے کر کیا آ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے جب میں میری ماں دودھ کا پیالہ لے کر آئے تو ان کو آپ نے سلام کہنا سلام کس نے بیجا یہ میرے رب تعالی نے بیجا یہ جو آغوش ہے محبت کی میں آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے پوری مانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت محسوس ہوگی جب آپ ان زیارات کے سفر پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ آپ لوگ ضرور جائیں میرے ساتھ انتہائی محترم ہے شام الہی صحیح صاحب اور انتہائی محترم شرازی صاحب میں آپ کا کیسے شکریہ دا کروں خیریہ سے ہیں اور ہمارے ساتھ عروج ناصر خیریہ سے ہیں حضور محسوس محسوس مانداری سے بتائی کہ یہ آغوش جو ہے یہ واقعی امام کے ہاں جا کے محسوس نہیں ہوتی بلال بھئی ہماری دنیا کے اندر جو معاملات ہیں بالخصوص جو ویسٹرن سوسائیٹی اور ہم لوگ وہاں سے سیکھتے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس کی بجائے خود سنت اللہ جو ہے اس سے حاصل کریں اور کوشش کریں سیکھنے کی بڑا اچھا رہے گا اوریجنل جو ہوتا ہے نا ممباس وہ اوریجنل ہی ہوتا ہے اوریجنل ریسورس جو ہے دنیا کا آج کل جو مارکیٹنگ کا حصول ہے وہ یہ کہ وہ سیمپل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پرفیوم ہے اس کو طرح چیک کر لو اگر پسند ہے تو پیسے دے کے لے لینا یہ دنیا کا حصول ہے نا کہاں سے سیکھا ہے یہ سنت الہی ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے بھی جن چیزوں کے متعلق بتایا اور ڈسکرائب کیا ان کا سیمپل بھی خداون نے بتایا دنیا میں رکھا زیارات جو ہے ان میں سے ایک ہے وہ سیمپل ہے کہا کہ آؤ اور جنت کی محسوسات کو محسوس کرو پسند آئے تو پھر کوشش کرنا حاصل کریں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ناہم صاحب یہ اس سارے معاملے کے اندر ہم لوگ اس سفر میں شامل تھے شرازی بھائی عروج آپ سارے تھے آپ کی وہاں پہ حکمت بھی ہم نے دیکھی آپ کے وہاں پہ سارے معاملات جو تھے وہ رہنے کے اکٹھے رہنے سے ایک بڑی محبت پیدا ہوتی ہے لیکن ایک تاثر جو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے اور وہ یہ کہ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ جو امام نے ہمیں امام حسین نے جو شہادت کربلا کے واقعے سے صرف سکھایا مجھے لگتا ہے کہ میں اور آپ ہم جیسے جو لوگ ہیں شاید اس میں تھوڑے سے کسی عذر سے کام لیتے ہوئے ہم نے اس کو صرف واقعے کربلا تک محدود کر کے رکھ دیا یہ سیکھنے کی بات جو تھی کردار سازی کی یہ تو بہت لمبی اور بہت پیچھے جانی چاہیے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا جو آپ نے احمد رضاہان صاحب بریلوی کا ایک حوالہ دی ہے میرے دین میں ساتھی قرآن پاک کی آیت آگی یہ صورت وضوحہ کی آیت ہے اور اس کی مفسرین نے بعد میں تفسیر کی ہے آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ مراد پناہ گا دی اور اس پناہ گا کے بارے میں مفسرین نے بعد میں لکھا کہ آپ یتیم تھے آپ کے بات مال نہیں تھا آپ مسکین تھے ہم نے آپ کی شادی اور بیعہ حضرت حدیجہ سے کر دیا اور یتیم حضرت مطالب رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یعنی ان کی ساری کی ساری معاملات حضرت حدیجہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ جیسے گارِ حراء کے اندر یا کتابِ کحف نے گاروں میں پناہ لی ایسی حضرتِ حدیجہ نے نبی کریم کو پناہ دی اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں جہاں تک کردار کی بات ہے تو میں یہ ضرور آج یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حضرتِ حسین نے جس ذرف کا جس آلی مقام کا انہوں نے عمل سے ثابت کیا آج ہم سب کے لیے نمونہ کس طرح بتائیے حضرتِ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نواسوں کے بارے میں بہت سی ان کے فضائل ہیں بحاری شریف کے اندر کہ یہ جنت کی حشبو ہیں یہ پھول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سونگا کرتے تھے محبت کے بہت سے انداد ہو سکتے ہیں گلے لگانا سار پہ ہاتھ پھیر نہ چومنا لیکن بتائیے سونگنا کیسا انداد ہے یعنی ان کی حشبو کو محسوس کیا کرتے تھے ان کی کردار کے اندر سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا نبی حکیم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے کیوں کہا یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں سلح کروائے گا آج ہم اگرچہ مسالک کے اختلاف کے باوجود کٹھے بیٹھے ہیں اگر ہم یہ عملی کردار اپنا لیں حضرت حسن کا حضرت حسین کا سلح ہوگی تھی تو ہمیں بھی سلح کر لینی چاہیے اگر ہمارے سرداروں نے سلح کر لیے تو ہمیں سلح کرنے میں کیا مصول ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے وہ جو دل کی کیفیت ہے نا میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں وہ جو کیفیت قلب ہوتی ہے دونوں حرم آپ کے دائیں اور بائیں ہوں اور آپ درمیان میں کھڑے ہوں اور فیصلہ یہ کرنا ہے دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں امام کی طرف جاؤں لیکن میں نے پہلے حاضری دینی ہے حضرت عباس کے کیونکہ پروٹوکال یہی ہے اس میں ذرا تو عجو کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو اس خوبصورت موضوع کی اوپر یہ ٹاک شو منعقد کرنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کا ایک ریزلٹ آئے گا پوری سوسائٹی کے اندر ریلیجس ہرمنی کی صورت میں بھی انشاءاللہ سیکنڈ یہ ہے کہ جو کیفیت آپ نے بیان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں جیسے آپ شہد ہے شہد کو آپ جتنا چاہے بیان کر رہے ہیں لیکن وہ چشیدنی ہے وہ چکھنے والی ہے وہ جب تک آپ الفاظ کے ساتھ کبھی بھی اس کی مٹھاس کو بیان نہیں کر سکتے تو یہ تو ایک مادی چیز ہے کربلا کے اندر ان دو حرموں کے اندر کی کیفیت بین الحرمین کی اس جگہ کی کیفیت اس سرزمین موجز نمہ کی کیفیت سرزمین عشق کی کیفیت کو آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے لیکن میں صرف مختصر یہ کہوں گا کہ حضرت عباس کو باب الحسین کہا گیا ہے یعنی حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے بھی اگر آپ کو کوئی بہترین رستہ درکار ہے تو درے عباس سے آؤ اگر درے عباس سے آؤ گئے تو عباس بھی ملیں گے اور حسین بھی ملیں گے کیا بات ہے واقعا وہاں پر یہ کیفیت اپنے کلائمکس کی اوپر نظر آتی ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ہم ہر جگہ کہی نہ کہی انسان پھنستا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب اس سے آگے کوئی سلوشن نہیں ہے اور کسی موجزے کا طالب ہوتا ہے کہ جب اسلام بھی بدترین مشکل میں ہوتا ہے تو کیسے حسین بن علی اس کو اس مشکل سے نکال کے ایک نجات دیتے ہیں اور پھر آج ہم جو ان الہی اصولوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کے اندر اس پاکیزہ قربانی کا کتنا بڑا ہے کیا خوبصورت بات ہے جب عروج داخل ہونا ہوتا ہے حضرت عباس علمدار کے پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کہتے ہیں حضرت عباس علمدار تو امام علی کرم اللہ نے کتنی دفعہ علم کو اٹھایا لیکن ہم علی کو کبھی نہیں کہتے کہ علمدار ہیں آپ کا جو علم ہے وہ وفاداری کی وہ نشانی ہے کہ علمدار کہنا پڑتا ہے حضرت عباس کو جہاں کے جو تاثر ملتا ہے جو فیلنگ ہوتی ہے جو سامنے روزہ دیکھتے ہیں اوپر مشک لگی ہوئی ہے اور اس میں تیر لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے دل میں کیا کیفیت آتی ہے جو کیفیت آتی ہے اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں آقا جنابی حضرت عباس کے حوالے سے ایک شیر پڑھنا چاہوں گی کیونکہ اس زمین عراق کا تذکرہ ہے تو اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں تو اگر کسی نے دین کی حقیقت اور اس کے نچوڑ کو سمجھنا ہے تو سرزمین کربلا جائے اور وہ والی بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ یہ محسوس کرنے کی زمین ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں آپ نے بین الحرمین کا تذکرہ کیا تو جب بھی کوئی زیارات اور واپس آکے روتا تھا تو مجھے نا حضرت آدم کا وہ رونا یاد آتا تھا کہ جب ترکیولہ ہوا اور ان کو زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ جنت کو یاد کر کر کے روتے تھے تو ہم جیسے لوگ جب اس جنت سے جو حقیقی جنت ہے وہ ادھر سے واپس آتے تو اس کو یاد کر کے روتے ہیں نا جب تو مجھے حضرت آدم کا رونا یاد آتا ہے کیا بات ہے تو یہ بلکل ایسے ہی ہے اور حضرت عباس علمدار یہ وہ ذات ہیں یہ وہ ہستی ہیں کہ جو وفا کے امام ہیں تو اگر کسی نے وفاداری یہ اہلِ بیعت سیکھنی ہے تو اس در پہ جا کے اپنا سچتا یہ جو وفاداری ہے نا اس میں صرف حضرت عباس کا وہ کردار نہیں ہے جو کہ ان کی ماں کا ہے جو ماں ایسی ہوگی جو کہ چلیں نہ گھر کے اندر کہ کہیں میرا پاؤں جو ہیں وہ سیدہ کے پاؤں کی اوپر نہ آ جائے تو پھر اگلی جو نسل چلے گی وہ ایسی چلے گی یہ جو وفاداری ہے حضرت عباس کی مجھے لگتا ہے دیکھئے میں بڑے ہی عدب سے کہہ رہا ہوں حضرت علی حجویر کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں ایک امام تھے امام ابو مسلم مغربی ان کو کہتے تھے تو ان کو خواب میں آیا کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے شہر میں جو امیر شہر ہے اس کے پاس جاؤ میرا ایک غلام جو ہے وہ اس نے ناجائز قید کیا ہوا ہے یہ انہوں نے خواب کا اپنا تذکرہ کیا علی حجویر کا زمانہ ہے اور سکھ جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں آگے تو یہ گئے اور انہوں نے اس کو ازاد کروا لیا تو وہ ملنگ سا آدمی تھا علامہ ساتھ وہ اس نے نہ شکریہ دا کیا نہ لینا نہ دینا وہ ابو مسلم کو چھوڑ کے تو جنگلوں میں چلا گیا حضرت ابو مسلم اس کے پیچھے گئے اور اس کے پیچھے جاتے رہے اور اس کو کہا کہ یار وہ مجھے تو خواب میں نبی کا حکم آیا تھا نا کہ میں تو نہیں تجھے جانتا تو تو ایسا کر کہ اگر تجھے کوئی بھی دنیا کا کام ہو تو میں حاضر ہوں تیرے لیے اب وہ تو غلامی میں آگے نا میں حاضر ہوں تیرے لیے کیونکہ نبی کا حکم ملنگ نے جملہ کیا کہا حافظ صاحب آگے سے اس نے کہا ابو مسلم جب تو خواب میں نبی کا حکم سن رہا تھا تو میں تجھے دیکھ رہا تھا تو یہ جو معاملہ ہے نا حضور اقدس جو تقدس کا محبت کا اثر کا یہ تو برکتوں کی سرزمین ہے اس میں یہ ضرور احساس ہوتا ہے کیا کیفیت کا فرق آتا ہے جب آپ اس محول میں سے گزرتے ہیں اور ان گلیوں میں پھرتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کو روزہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن دنیا بھی ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کیفیت جو کنیکٹیوٹی ہے کیونکہ آپ روزہ دیکھتے ہیں تو آپ بزار میں ہیں لیکن وہ بزار آپ کے ساتھ فیزیکل ہی ہوگا جذباتی طور پر کیسے آتا ہے بلال بھئی سب سے پہلے تو مولا باس کے حوالے سے ایک چھوٹا سی شیر پڑھ کے آگے جب ہوا میں نمی محسوس کی عباس نے جب ہوا میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطا سانس اپنی روک لیا باس نے کہ کہیں گے پانی نہ چلا جائے کہ نمی بھی نہ چلی جائے مولا باس علیہ السلام کی وفاعث میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے کہ وہاں کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اثرات کوئی بزرگ تھے اور ایک شخص حج پر جا رہا تھا زیارت کے سفر پر جا رہا تھا اس نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیت کر دیجئے تو انہوں نے اسے کہا تھا برو بر نہ کر جاؤ اور واپس نہ آنا جاؤ اور واپس نہ آنا وہ اپنے دوستوں کے پاس کیا اس نے کہا لگتا ہے کہ میری وہیں پر موت ہو جائے گی چونکہ آغا صاحب نے جانا مجھے یہ کہا انہوں نے کہا نہیں تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے تمہیں یہ کہا جس حالت میں جانا ویسے ہی واپس نہ آ جانا آئے ہائے 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 علامہ صاحب بھا فضل جی کیا گفتگو ہے کیا بات ہے جس حالت میں جانا ویسے ہی واپس نہ آ جانا ویسے حالت میں دنیا میں ویسے واپس آیا نہیں آ سکتا آنا بھی نہیں چاہیے اچھا اب کیا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے نا در حقیقت وہ ایک عموزشگاہ ہے ٹریننگ کیمپ ہے جہاں پر روح کی اصلاح ہوتی ہے جذبات کی اصلاح ہوتی ہے محسوسات کی اصلاح ہر شخص نظر آ رہا ہے ہندو ہے سکھ ہے سائی ہے ہر طرح کا مسلمان ہے ہاتھ کھلے ہیں علامہ صاحب بند ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا وہاں جا کے آپ کو اگر کچھ اور بھی نانا نصیب ہو تو اتحاد مسلمین کا آپ کو علم نظر آتا ہے ایک عربی کا شہر ہے حجشتہ ولو انکمات حجو حج تو آپ نے کر لیا لیکن کاش کے اب حج نہ کرتے کہ ہزاروں گناہوں کے ساتھ گئے تھے اور اسی طرح واپس آگے حج کا کیا فیدہ حج تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جائے اور واپس لوٹے تو ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے میں ان ساری محبتوں کے اندر حضرت علی کا کچھ تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں ویسے بھی لازم ہے دل کے پاس رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دو اچھے تنہا چھوڑنا ہے والا میں لگے ذکر کروں گا یہ تنہا بھی بھی چھوڑتا ہوں حضرت علی کی نبی محترم کے ساتھ یہ محبتہ یہ ساری محبتیں جو آگلی نسل میں منتقل ہوئی ہیں یہ اس کا ابتدائیہ اور دباچہ حضرت علی اور نبی کریم کی محبت ہے حضرت علی حد بیان کرتے ہیں حد کہ میں نبی محترم کے آگے پیچھے بچپن میں ایسے پھیرا کرتا ہاں جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے اردگر بھائے کیا مثال ہے واہ 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 یعنی جس طرح آپ نے اونٹنی کے بچے کے اندر جو سہرائی لوگ ہیں وہ اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں بڑی جسانی سے وجہ اونٹنی کا بچہ بہت بیچین ہو جاتا ہے اونٹنی کے بغیر حضرت علی نے اپنی مثال اس کے ساتھ دیا اور نبی کریم کی محبت سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہیں بیجیا حضرت علی واپس نہیں آ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نکل رہے ہیں ہمیں سے بار 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 نکل رہے ہیں بار بار اور بیچین وہ کیا ہر پتہ کیا دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دی جب تک علی کا چہرہ نہ دی اللہ اکبر اور محبت ہے محبت اس طرح کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علی کے ساتھ اور علی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری اگلی جو محبتیں یہ نہیں کہ سارے سلسلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو آج نسبتوں کو مان لیا نسبت کی ہائے 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 اچھا ایک بات بتائیں ہائے 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 کیا صدقہ ہے واپ 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 میرا جسم کھاپرا خدا کی خزار پرکا مجھے ایک بات اہلِ بیعت کی جو نسبت ہیں آپ کے حیال میں اہلِ سنت نہیں مانتے بلکل مانتے ہیں بقفہ لے لو میں یہاں پر ایک بات اجت مجھے اجازت نے کہ ہمارے امام نے جو ہمیں سکھایا اگر ہم نے وہ نہیں لیا تو پھر وہ عشق اور محبت کا دعویٰ ادھورہ ہے اور جس طرح سے میرے مولا کائنات نے ازواج متحرات کی عزت کیے ہمارے نظروں میں اس طرح کی عزت ہمارے ذہنوں میں بھی ہے اور ہماری چھوٹا سا بقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ سے اجز کرتا ہوں کہ یہ جو شہادت ہے اس کا تو تذکرہ ہر جگہ کرتے ہیں لیکن اس کا پس منظر اور پیش منظر تھوڑا سا پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور وقت ہے حجاد بن یوسف کا اور حجاد بن یوسف نے جو کیا اس کے اوپر کوئی مطلب کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے ایک تابعین تھے حضرت سعید بن مسیب مسیب حضرت سعید بن مسیب ان کو بھی انہوں نے کٹا ان کو بھی شہید کیا اور یہ انتہائی پتلے دبلے صحابی تابعین میں سے تھے اور انس نے بڑے بڑے موٹے لوگوں کو روج قتل کیا ہوا تھا اور وہ جو لوگ تھے ان کے جسموں میں سے خون نہیں نکلتا تھا ان کے جسم کا خون ہی نہ بند ہو تو اس نے اپنے لوگوں کو نا طبیبوں کو بلا لیا اس نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ پتلہ دبلہ سا چھوٹا سا آدمی تھا اس کا خون نہیں بند ہو رہا اور وہ میں نے جو اتنے تنے بڑے لوگوں کو کٹا ان کا تو خون ہی نہیں تھا اس نے کہا اہلِ بیعت سے محبت کرنے والا تھا اس نے کون سا موت سے ڈرنا تھا اس کا خون خوشک نہیں ہوا موت کے خوف سے لوگوں کا خون خوشک ہو جاتا ہے حضرت اس بات پہ مجھے صحیح کیجئے کہا کر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے خوف آتا ہے عدب کہلیں خوف کہلیں دل بھاری ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے شرازی اس وقت جب حضرت عباس کے روزے پہ جاتے ہیں جب امام حسین کے جاتے ہیں تو انسان کئی دفعہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اندر جانا چاہیے یہ بھائے سے واپس آ جانا چاہیے میں یہ سوچتا ہوں لیکن جب امام علی کرم اللہ کے جاتنے خدا کی قسم یوں لگتا ہے جیسے اببہ کے گھر ہو گئے ہیں نہ خوف ہے نہ پریشانی ہے وہاں کھیلنے کو دل چاہتا ہے حالانکہ خوف تو وہاں نہ چاہیے وہاں محبت جو ہے وہ تاری ہوتی ہے اور کیفیت جو ہے وہ کمال ہوتی ہے کہ وہاں پہ پریشر نہیں بالکل بھی ہوتا یہ امام علی کرم اللہ کا زوم ہے یہ اخلاق ہے یہ قربت رسول ہے یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یوں لگتا ہے لگنا ہی ایسا چاہیے یہ حقیقت ہی ہے انا وعلین ابوہ حاضح الامہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں رسول خدا کا فرما ہے ہائے 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 تو باپ کے گھر میں جائیں تو لگے گا کیوں نہیں انا وعلین میں نور الواحد آپ دو دو ایک ہی نور کے جانا دو ٹھکڑے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے یعنی اگر آپ کو لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے الحمدلللہ رب العالمین چونکہ جو زیارت ہوتی ہے اس کو مطلق آجاتا ہے وقوف عرفہ کی طرح کہا کہ یہ چشمہ آب زلال کی ماند ہے کہ جب انسان اندر جاتا اور باہر نکلتا ہے بلکل صاف سترہ ہو کر نکلتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو اندر جائے وہ گندہ ہی ہو آپ کا وہاں پر جا کر پہلے سے ہی یہ محسوس کرنے اس کا مطلب ہے پہلے سے ہی روحانی طور پر صاف سترے ہو کر گئے ہوئے ہیں اچھا میں علامہ صاحب کی ایک بات کا چھوٹا سایسی دیکھیں ازواج متحرات کے مطلق جیسے بی بی عروج نے بھی جنہ یہ کہا ہے ہم لوگ استغفراللہ ربی باتو بلی ان کی بہترامی نہیں کرتے اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے لیکن کبھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتا کوئی شکت کوئی جاہل ہوگا جو ہے امہات المومنین جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے میں خیال نہیں یہ بحثوں کا حصہ ہونا بھی نہیں نہیں چاہیئے حضور حضرت میسم تیماج جو بھی واقعہ میں ایک تروجہ جو ہے نا وہ اپنی ایمانیت کی طرف آپ کی اشرا زیوائی تلوانا چاہ رہا ہوں آپ کو خجوروں کا کام دے لے دیا امام علی کرم اللہ نے اور ایک دن کمر کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھا کہ میسم کی دیکوان جو ہے وہ بند ہے تو آپ نے کہا میسم کا کیا حال ہے تو کہا کہ میسم جو ہے وہ آج ان کی طبیعت ناساس تو کہا دکان کھولو میں بیٹھ علی کا کیا کام خجوروں کو بیچنے کا اب وہاں امام علی بیٹھ گئے اب میں یہاں پہ یہ ذکر نہیں کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام حضرت بلال حبشی کو دیا تھا اور اسی لیے چھوٹی خجور جو آج ہے وہ کتنی باب برکت ہو چکے یہ میرے نبی کی اس خجور کو اجوا جو ہے یہ اس کو دعا تھی وہاں بیٹھ گئے اب وہ کہہ کیا رہے ہیں کہ خجوریں لیتے جاؤ اور پیسے رکھتے جاؤ وہاں پہ میری طرح کا ایک شخص تھا یہ میں مثالاً کہہ رہا ہوں اس نے کہا کہ سارے کھوٹے پیسے آج چلاتی ہیں علی نے کون سے پیسے دیکھیں ہیں وہ کھوٹے پیسے رکھے خجوریں لے کے خجور میں کیڑا بڑا مشکل ہے پڑنا وہ گھر لے کے گیا جو خجور کھولے کیڑا جو خجور کھولے کیڑا جو خجور کھولے کیڑا اس کی بیوی نے کہا کہ تُو کونسا مال دیکھ رہا ہے اس کی مثال تھی یہ وہ کہنا چاہیے تھی کہ ہرام تو نہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا وہ جو کھوٹا مال تھا سارا دے آیا تو اس نے کہا تیری خجوروں میں پھر کیڑا نکلے گا نا جملہ سنیے گا اس کی بیوی کا خدا کی قسم قربان جائی اس کا نام ہی نہیں ہے تاریخ میں اس نے کہا آج خجوروں میں تو کیڑا نکل آیا کل کو اگر تیری نمازوں میں کیڑا نکل آیا تو پھر کہا جائے گا کل کو تیری نمازوں میں کیڑا نکل آیا تو پھر کہا جائے گا حضور یہ جو تربیت امام ہے اس پہ خصوصی چیز کیا ہے جو امام نے تربیت کی اور یہ حسن اور حسین ہے دیکھیں اگر ہم کرکس نکالیں دو نقاط ایک خود سید الشہدان نے خود یہ شعار بھی بلند کیا کہا بارِ الہ جس نے تجھے کھو کر سب کچھ پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا اور جس نے تجھے پا کر سب کچھ کھو دیا یہ جملہ پھر کہنا یعنی عجیب ہے یہ شعار اور سلوگن ہے حسین ابن علیہ علیہ السلام کا بارِ الہ جس نے تجھے کھو کر سب کچھ پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا اور جس نے تجھے پا کر سب کچھ کھو دیا اس نے سب کچھ پا لیا تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں مہوریت جو ہے نا وہ توحید تھی خدا پرستی مہوریت تھی اس ساری مومنٹ کی مہوریت تھی اور حسین ابن علی علیہ السلام نے اس مہوریت کو اس طریقے سے زندہ کیا کہ جب توحید زندہ ہوئی تو نبوت اکبر پھر خوبصورت ترین اداس کے ساتھ سے لگا اور دوسرا یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی بھی دور کے اندر ہوں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے اپنے وقت کے امام کی نسرت کرنا لہذا آپ کربلا کی ساری مومنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ جو ایک سلوگن نظر آتا ہے سلمن لمن سالمکم وحربن لمن حربکم مولا ہمارا کوئی سٹینڈر ہے ہی نہیں ہماری کوئی گرائش ہے ہی نہیں ہمارا کوئی اور میار ہے ہی نہیں جدھر آپ چلیں گے ادھر ہم چلیں گے جس کے ساتھ آپ کی سل ہے اس کے ساتھ ہماری سل ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور یہ جو مرکز ہے یہ اس وقت کے امام تھے یعنی حسین ابن علی علیہ السلام خود تھے لہذا جو آپ وفا کی بھی مثالیں دیکھتے ہیں وہ اس تناظر کے اندر دیکھیں کہ جب مہور خود موجود ہو اور مہور کی آپ کو شناخت بھی موجود ہو تو پھر آپ اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کر دیں پھر اس مہوریت کے گرد آپ پروانہ بن جاتے ہیں اور حتی کربلا کے اندر ایسی مثالیں حبیب کی ہے اور دیگر بزرگوں کی مثالیں ہیں کہ وہ روزہ آشور تھوڑا سا انہوں نے شوخی کی تو جب اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ کیا انداز ہے کہا میری تاریخ گواہ ہے کہا میری تاریخ گواہ ہے میں نے ساری زندگی مزا نہیں کیا لیکن مجھے بتاؤ کیا آج بھی میں خوش نہ ہوں جب میرے اور حسین ابن علی کے قدموں میں جان نشاور کرنے میں چند لمحوں کا فرق رہ گیا جس کے لیے میں نے ساری زندگی گزاری اس چیز کے حاصل کرنے میں چند لمحوں کا فرق رہ گیا کربلا موجزہ ہے اس میں وہ بچہ بھی کھڑا ہو کے جب یہ کہتا ہے کہ شہد شیری سے زیادہ مٹی ہے تو یہ حسین ابن علی پہ جان قربان کرنا شہد شیری سے زیادہ مٹی ہے اور یہ ایک فکرہ ضرور کہنا چاہوں گا میرے خیال ہے انہوں نے اس کی بنیاد فراہم کی ہے کہا کہ یہ جو نبی کا عشق ہے نا علی کے ساتھ اور علی کی اولاد کے ساتھ یہ عام عشق نہیں ہے انہوں نے کہا میں یہ کہوں گا وہ نبی جو بولتا نہیں ہے اپنے اللہ کی عمر کے علاوہ یہ عمر خدا کے ساتھ ہے لہٰذا عشق علی اور اولاد علی کے ساتھ یہ جو عشق ہے نا یہ عمر الہی ہے اس کو ہم سمجھنے کے ضرورت ہے اگر ہم اس عمر کے مدابق چلیں گے تو ہم دراصل عمر الہی کو زندہ کریں گے پھر ہم کربلا سے دور نہیں رہیں گے ہم کربلا جائیں گے واپس ہمارا جسم آئے گا روح ہماری کربلا میں رہ جائے گی ہماری ساری زندگی کربلا مہوریت کے گرد چلی جائے گی کیا بات ہے اروج اس پہ توجہ کرنا یہ میں بات جو ہے محبت اور عشق میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ حبیب ابن مظاہر ان کی عمر زیادہ ہے لیکن جب ان کو کہا جاتا ہے واپس تو آئیے اپنا امامہ اتار کے اپنے پیٹ پہ بان کے اپنے پیٹ کو اندر کر لیتے کہتے ہیں کہ میں ایک جوان آدمی ہوں میرے پہ کوئی بات لیکن آج بھی ان کا ان کی ارامگاہ ہے اگر یہ جملہ کہوں تو ٹھیک ہے نا ان کا ارامگاہ وہ پہلے ہے اور پہلے وہاں جانا ہے پروٹوکال دینا ہے یہی طریقہ ہے کہ حضرت عباس کے پہلے جانا ہے لیکن یہی کام اگر آپ حضرت امام علی کرم اللہ کے گھر پہ دیکھیں تو جو امام کی ایکچل انٹرنس ہے جس طرف کواں ہے وہاں پہ حضرت عباس کا کمرہ ہے جس نے بھی امام کے گھر میں داخل ہونا ہے پہلے حضرت عباس کے کمرے کے سامنے سے گزر کے پھر آنا ہے ساری محبت اہل بیت میں حضرت عباس کی بیسیت ایک فرد سب سے زیادہ آپ کو چیز کونسی ہے جو کہ اٹریکٹ کرتی ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے کنیکٹ کیا چیز کرتی ہے جھوڑتی کیا ہے دیکھیں پہلے تو ایک لائن کے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے پہلی تو بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جناب غازی عباس علمدار سے پہلے آپ نے امام علی کا تذکرہ کیا تو میں کہیں کسی بیس سال پہلے ایک جگہ ایک مقام پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آگے بڑھوں آج سے بیس سال پہلے میں نے اپنے باپ کو کھویا وہ لمحات بڑے مشکل تھے میرے لیے میرے باپ کے جانے مجھے لمحوں میں بیٹی سے بیٹا نے اپنی ماں کا میاں بنا دیا اس کے بعد سے آج تک میری زندگی میں جو سٹرنٹھ مجھے ملتی ہے میں نے ان بیس سالوں میں بہت کچھ مگر اس دن ایک باپ میرا گیا تھا اور دوسرا باپ کہ جیسے میں نے محسوس کیا میں نے اس لب میں یہ سوچا کہ میرے مولا وہ ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو جتنے یتیم تھے وہ دودھ کے پیالے لے کر آئے تو مجھے لگا کہ آج میرا باپ گیا ہے تو میرے مولا میرے لے کچھ لے کے ضرور آئیں گے اس دن سے یہ احساس ہے کہ ان کا ہاتھ میرے سر پہ یہ بات میں نے آج تک کبھی نہیں کہ مگر یہ وہ کنیکشن ہے جس نے آج تک مجھے مضبوط بنائے رکھا دنیا دیکھنے والی بہت باتیں کرتی ہے میرے ہیڈ سٹرونگ ہونے پہ میرے بہت زیادہ سٹرونگ ہونے پہ مگر انہیں کیا پتا کہ اندر کیا کیا ہے تو یہ میرا تو کنیکشن ہے مجھے اگر مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے میرا یقین اور ایمان ہے کہ نہیں ہے میرا باپ اپیرنٹ لی مگر میرے مولا علی کو میں ہمیشہ اپنا باپ سمجھتی ہوں میرا یہ یقین اور یہ میرا ایمان ہے اگر حضرت نے وہ بات نہ نہ پتائی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یقین کیجئے کہ اس بات کو میں سمجھتا کہ شاید ہم یہ شاید لائن کروس کر رہے ہیں لیکن اب تو ہم لائن نہیں کروس کر رہے ہیں بھائیزید بستامی کے پاس ایک ان کے کام کرنے والے مرید آئے ان کا نام تھا زید تو زید نے ان کی بیس سال خدمت کی بھائیزید بستامی حافظ صاحب روز صبح اٹھ کے پوچھتے تھے کہ تیرا نام کیا ہے وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے اچھا تو زید یہ کرو بیس سال ہو گئے روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا وہ کہتا تھا میرا نام زید ہے تو اس نے بیس سالوں بعد بھائیزید بستامی سے پوچھا آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں اس نے کہا حضرت کمال کرتے ہیں آپ کو بھی تک میرا نام نہیں یاد ہوا انہوں نے کہا یار معاف کر دے جس دن سے نام محمد میں نے سنا ہے نا کوئی اور نام میرے کانوں کو سنا ہی نہیں دیتا اب یہ تذکرہ محبت جو ہے اس کو لوجسائز کرنا اس کو منطقی انجام دینا اس کو شرعی حدود کے اندر رکھنا بڑا مشکل نہیں ہو جاتا بھائی اسی محبت کا ایک تذکرہ میرے دین میں ابھی آپ نے بات کیے تو پھر آ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا حضرت ابوبکر داہل ہوئے پھر کہا اب جو شخص آئے گا جنتی ہوگا حضرت عمر داہل ہوئے پھر کہا اب جو شخص آئے گا جنتی ہوگا اور ساتھی ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہ اب تو علی کو بیج اللہ اب تو علی کو بیج اور دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی قبول ہو نہیں تھی حضرت علی آئے حضرت علی کو جنت کی بے شمار مرتبہ بشارت دی اور جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ میں جب ادھر گیا تو مجھے اندر بے خوفی اور کوئی ایسی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ یہ حضرت علی کی شجاعت اور دلیری کی وجہ ہے حضرت علی کے سامنے مرحب نے جب یہ شعر پڑھا نا کہ میں مرحب ہوں قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلاح و باطل مجرب شاکی صلاح میں سارا حیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اور میں شاکی صلاح و باطل مجرب ہوں تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّي حَيْدَرَا قَلَيْسِ غَابَاتٍ قَرِيْهِ الْمَنْدَرَا اَوْفِهِمْ بِسَّائِ قَيْلَ السَّنْدَرَا اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے یہ آپ نے وہ فیل کیا ہے وہ شجاہ وہ دلیری اور اگر تو میرے طرف تیر بھیجے گا میں پورا درخت تیروں کا تیری طرح اچھال دوں گا جو کرنا ہے لڑے پھر سب کو پتا وہ مشہور واقعہ اور لڑائی بڑے انصاف میں ہوئی اسے یہ ذکر کروں گا ابھی میں اگر جب شیروں کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے نا تو پھر آپ کا مزاج بھی دلیر آنا ہو جاتا ہے تو یہاں پھر میں کیوں نہ کہوں آپ نے میسے میں تمہار کا ذکر کیا کہ یہ زبان کاٹ دو جس مجاں کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے سو بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نہ جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبح محشر تلق جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی صدا آئے گی بات کو میں ایک آگے اور بڑھانا چاہتا ہوں مرحب کا باقیہ جو آپ نے بیان کرنا ہے باقی وہ آپ بیان کرنا ہے لیکن میرے ذہن میں وہ باقیہ آگیا ہے حل تلیہ حد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہانا کعبہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یہ جو بوتتا ہے نا ان کو گرا دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درہا علی بیٹھنا میں تیرے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو نبی کریم نے جب میرے پر پاؤں رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جسم ان کا بوجھ کیونکہ بارے نبوت بھی تھا اٹھانے سے کاثر ہے تو نبی کریم نے اس بات کو فیل کیا اور مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا علی اور یہ ازاد علی بھی ہے تو میرے کندے پر کھڑا ہو جائے سبحان اللہ اور حضرت علیہ خود بیان کرتے ہیں صحیح روایات کے اندر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے کے اوپر تو کھڑا ہوا تھا بوت توڑنے لیکن مجھے ایسا فیل ہوا میں اتنا اونچا ہو گیا ہوں کہ اگر آسمان سے کوئی تارہ توڑنا چاہوں تو توڑ کے لیے کیا بات ہے یار کیا بات ہے اور پھر بوت کو ٹھوکر لگائی وہ کرچی کرچی ہو گئی یہ شہ یعنی کندے آپ نے کچھ بھی کہنا بندہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میسے میں تیمار کا ذکر کریں اور میں پہلے وہ مرحب کا ذکر کر دوں کہ آپ نے جب اس کو اس کی اوپر تلوار کا وار کی آپ کا قدر چھوٹا تھا آپ نے ذرا نہیں پہنی ہوئی تھی پہلے تو وار کر پھر میں وار کروں گا اور اس کو دو حصوں میں برابر کا تقسیم کیا یہ انصاف ہے جو کہ جنگ میں بھی قائم ہوگا لیکن لیکن یہ جو اس کی بہن نے کہا تھا جب وہ آئی نا تو اس نے کہا کہ کس نے قتل کیا کہ آلی نے کہا وہی کر سکتا ہے چونکہ عادل ہے عادل ہے بالکل برابر کاٹا تھا حضور یہ جو عدل ہے یہ میں بات جو ہے نا یہ بالکل ایک عالم سے نہیں کر رہا ایک مولوی سے نہیں کر رہا ایک ایسے باپ سے کر رہا ہوں جس کی اپنی اولاد ہے اور جو دنیا میں گھومتا ہے مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ یہ عدل آپ کو کردار میں ان حرموں کے اندر ہر مرد عورت اور بچے میں کیا نظر نہیں آتا بلال بھائی یقینہ نظر آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں چھوٹی سی بات ایک مقدمہ میں اس بات کو بڑھانا چاہتا ہوں آپ بالکل لے کر بڑھئے کہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات مقدمہ تنرز کر کے پھر اس پر جو ہم آتا ہوں چونکہ یہ جوز ہے پہلے کلی بات کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کنتو کنزن مخفیہ فاحببتو انعرف خلقت الخلق لکی عرف میں ایک چھپا وہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچنوایا جو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا وہ مخلوق خاص جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام اور محمد وعالم محمد علیہ السلام ہے وہ آئے اور آ کر انہوں نے یقین پروردگار کا تعرف کروایا اور احقاماتِ الٰہی کو وما ینتے کون الحوائن ہوا اللہ وہی انہیہا کا مزداق بنا کے اے نہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلایا اپنے کردار سے اپنی گفتار سے عملی طور پر دنیا کو بتایا سمجھایا اپنی زندگی میں اب جو زیارات کا فلسفہ ہے اور اس میں سے ایک جز یہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ وہ حسنیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی کے چپٹر کے کلوز ہونے کے بعد بھی انسانیت اور بشریت کے لیے اپنے حرموں کو ممبع ہدایت بنا کے کیا بات ہے اور آپ شرازی میروں اور آپ کا خموش رہنا بہتر ہے واہ 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 یار اور آپ اگر دیکھیں تو یہ وہ مجموعہ ہے زیارت یعنی آپ اگر جائیں بورو بار وہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں تو الف سے لے کر یہ تک سب سے پہلے جب آپ جاتے ہیں تو کیا آئیمہ علیہ السلام نے قبل آئیمہ علیہ السلام ان سے جو پہلے تھے ان کے عداب بتائیں پہ رہے ہیں سب سے پہلے کہا جا کر ازن دخول لوگ ازن دخول کسے لیا جاتا ہے جو زندہ موجود ہوتا ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے تو پہلے دوقہ آپ نے اقیدے کا اظہار کو جب ازن دخول ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ اجازت لیتے ہیں اور اجازت لے کر اندر جاتے ہیں جب اندر جاتے ہیں مرحب تک پولے ویسے یہ کمال ہے خدا کی قسم اس میں درس ہے نا اور جب پروٹوکول کے بعد اندر جاتے ہیں تو جو زیارت ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں میں صرف اس جملے کی طرف یارہ کرنا چاہوں گا اشہد انکا قد اقمت السلات وعطیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونعیت ان المنکر میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا آپ نے زکاة کو قائم کیا آپ نے عمر بالمعروف کی اور نہیر المنکر کی اے بندہ گناہگار کیا معصوم امام کے متلق تیری گواہی کی ضرورت ہے نہیں ہے تو پھر ایک معصوم نے دوسرے امام کی بارگاہ میں پہنچ کر اس بندہ زائر سے گواہی کیوں دلوائی تاکہ یہ اپنے اندر جھانگ کر دیکھے کہ جس بات کی گواہی ان کے لیے دے رہوں کیا وہ خود کرتا ہوں یا نہیں کرتا تو نماز کا پیغام بھی دیا زکاة کا پیغام بھی دیا عمر بالمعروف کا پیغام بھی دیا نہیں ان المنکر کا پیغام بھی دیا اور آپ کے سوال کی طرف جب میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں آنکھوں سے زیارت کر لی جالی کو سینے سے لگا لیا اور اپنے الفاظ میں مولا کائنات کی خدمت میں جا کر اظہار محبت کر دیا تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ جس علی سے محبت کا اظہار کیا اس کا کردار کیا ہے اس میں عدالت ہے اس میں یتیموں سے محبت ہے اس کے اندر معاشرے کی اصلاح کا پہلو ہے اس کے اندر بحثیت باپ ہیں بحثیت کمانڈر انچیف ہیں وہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں وہ جو راتوں کو اپنے کاندوں پر اٹھا کر جا کر غریبوں یتیموں کو اناج پہنچاتے ہیں یہ ایک مجموعہ ہے تر حقیقے جو اپنے قدار کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف ایک جملہ ہی کہو گا یہ جو محبت کیا آپ نے بات کی ہے تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے پر صرف یہ نہیں تھا کہا میں کل اس کو صرف یہ نہیں تھا کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے بلکہ کیا کہا تھا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اب بتائیں اگر سنت الہی اور سنت رسول علی سے محبت تو آپ کہیں ہاتھ پی میں آپ کے قربان جاؤں کیا خوبصورت جھکا کہتی ہے با 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 حضور وہ جو لوگوں کا میں امت کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں صحاب کا لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو اعتماد امام علی کرم اللہ اور اس گھرانے کی اوپر ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور یہ مثال جو ہے میں نے آپ کی کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے یہ میں اپنی کتاب میں سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں حضور اقدس ایک شخص جاتا ہے امام علی کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ امام میں بھوکا ہوں تین دن سے امام خود ہوں تین دن سے بھوکی ہیں امام نے اس کے آگے شکوا نہیں رکھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرداج اب علی کا ہم ذکر کرتے ہیں اس میں امام علی کرم اللہ کا جو شکر کرنے کا انداز ہے اس کو بہت ہی کم اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک دو آپ نے وہاں پہ ایک پتھر دیا روایت کہتی ہے کہ اس کو پتھر دیا تو اس نے جب وہ پتھر پکڑا تو وہ سونے کا تھا اب اس صحابی نے سونے کا پتھر اپنے ہاتھ میں تو لے لیا اس کے بعد اس نے ایک دوسرا پتھر لیا اور اس کو توڑا اور اس میں سے اتنا سا ٹکڑا جو ہے وہ گرا اور اس نے وہ پتھر واپس رکھا ٹکڑا لیا اور چلا گیا امام علی کرم اللہ نے اس کو کہا کہ میں نے تجھے سارا سونا دیا ہے تو یہ باقی لے جائے اس نے کہا علی آج کی میری ضرورت اتنی ہی ہے علی کہتے ہیں کل کام آئے گا اب یہ دیکھئے گا ذرا اعتماد اس نے مڑ کے علی کی طرف کہا اس نے کہا علی کیوں کل تو گھر پہ نہیں ہوگا سبحان اللہ یہ جو تعلق ہے نا یہ جو کنیکٹیوٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ اسی کا کردار ہے جس نے ان کی تربیت کی اور آج اگر ہم کنیکٹ اپنے آپ کو کرنا ہے امام علی کرم اللہ سے تو یہ فضل ہے یہ برکت ہے بسم اللہ دیکھیں میں یوں کہوں گا کہ سید الانبیاء کو جو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ تمام انبیاء کے موجزات ایک طرف ہیں اور پیمبرگ کے موجزات ایک طرف ہیں لوگ مادی پیمانوں پہ دیکھتے ہیں کوئی کم بے اذن اللہ کرے کوئی اصا کو وہ بنا دے کوئی اس طرح کی عید بیضہ کر دے یہ سارے موجزے آسان ہیں لیکن دلوں کو منقلب کرنا اور دلوں کو زندہ کرنا یہ کام کیا ہے یہ سب سے مشکل ہے یہ اس گھرانے نے یہ دلوں کو زندہ کرنا ہے یہ مشکل ترین کام ہے اور اس کے لیے وہی دلوں کو زندہ کر سکتا ہے جس کی آپ نے مثال دی ہے کہ جو خود جو ایسے نور کے ساتھ دیکھتا ہو کہ جو نورِ الہی ہے کیا بات ہے اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جب زندہ کرتے ہیں پھر وہ لوگ عام لوگ نہیں بنتے کوئی میسم بنتا ہے کوئی سلمان بنتا ہے کوئی مقداد بنتا ہے یہی کہنا چاہ رہا ہوں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں وہ موت کا انتظار تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ وہ لوگ ہیں جو موت کو اس کے گلے سے جا کے دبوچنے کا کام کرتے ہیں میسم ان میں سے ہے اس طرح بے تاب کہ ہر روز اس درخت کو جا کے پانی دے کہ کب یہ درخت بڑا ہو اور کب علی کا قول صادق ہو کب علی کی ولایت میں مجھے قتل کیا جائے اور کب میں اپنے اس قول کو صدق کو پوری دنیا کے سامنے بیان کروں کہ آؤ عشق علی میں میری زبان چلی اور مجھے یہاں پر اس درخت کے اوپر پانسی دے دی گئی میں ایک فکرہ حسین ابن علی علیہ السلام کی حوالے سے چونکہ یہاں ایک شاعری کی بات بھی ہوئی ہے مجھے بہت کمال ہے وہ آپ نے جو ریلیشنشپ کی بات کی یعنی شاید ہم اس کو سمجھ پائیں یہ گھرانہ ہے امیر المومنین اور حسین ابن علی کا گھرانہ کسی نے کہا کہ ہزار رشتے جہاں سے میرے اور ایک رشتہ حسین سے سعادتوں کے سفر کی تلخی سعادتوں کے سفر کی تلخی یہ تلخ ہے یہ سفر یہ جملہ پھر کہنا سعادتوں کے سفر کی تلخی قبول کوئی جو کر نہ پایا کسی کے کہنے پہ ذلتوں کا میری خودی نے نبوجھ اٹھایا اور ذرا سا مشکل سفر جو آیا ذرا سا مشکل سفر جو آیا تو ساری دنیا نے دیکھتے ہی تمام رشتوں کو توڑ ڈالا ہزار رشتوں کو توڑ ڈالا رہا سلامت جو ایک رشتہ وہ ایک رشتہ حسین سے ہے کیا بات ہے یہ وہ رشتہ ہے جو آپ کو کھڑا کرتا ہے بدترین آمروں کے مقابلے میں بدترین مشکلات کے مقابلے میں یہ رشتہ ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے اس دنیا میں بھی آپ ان تمام بدی کی قوتوں کو شکست دے سکتے ہیں اور آپ اخرت کے لیے بھی اپنے رستہ ہم بات کر سکتے ہیں باستر شرازی میں نے نہیں رونا خدا کی قسم کمال بات ہے اور یہ یقین کرو زندگی میں نا حافظ صاحب زندگی میں پہلی رفع احساس ہوتا ہے کہ محبت میں رونا جو ہے وہ کتنا کمال کمال کنیکٹیوٹی ہے خدا کی قسم آپ فضائل پڑھ رہے ہوں گے اور آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گے یہ عزیب عشق ہے جس میں آپ فضائل بیان کر رہے ہوں گے اور آنکھیں گریہ کر رہی ہوں گے یہ جو باپ کا ایک کردار ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں اللہ کے نبی نے تو یتیم کو یتیم بھی نہیں چھوڑا اور یہ بخاری شریف ہے جو یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہوں اللہ کے نبی نے یتیم کو بھی ایک عالی ترین مقام دے دیا کہ وہ بھی تنہا نہیں ہے یہ جو تعلق یہ جو رشتیں ہیں یہ صرف عقیدے کے نہیں ہیں یہ دلوں کے اندر اترے ہوئے ہیں اور ان کو میں جسے پتہ نہیں کہوں تو شاید وہ بات بڑی لگے میں ان کو ہاتھوں میں پکڑ کے نہ محسوس کر سکتا ہوں میں ان کو محسوس کر سکتا ہوں حضرت عباس کا جذبہ میں محسوس کرتا ہوں امام حسین کا جذبہ میں محسوس کر سکتا ہوں حضرت امام علی کرم اللہ کا میں جذبہ محسوس کر سکتا ہوں یہ سارے سفر کے اندر جس جذبے کا ذکر اگر نہ کریں تو دو ذکر کرنے ضروری ہیں ابو ذر غفاری کا ذکر کرنا ضروری ہے جنہوں نے خدمت کی ہے حضرت امار کا ذکر کرنا ضروری ہے حضرت سلمان فارسی کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے لیکن وہ وقت کی قید ہے لیکن جو ذکر کرنا چاہیے آپ کو روج وہ ہے وہاں پہ توقیر عورت امپاورمنٹ جو وہاں پہ نظر آتی ہے خاتون کے اندر وہ امپاورمنٹ کا کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا اقلی طور پہ کہ وہ خاتون پڑی لکھی بھی ہے 96% لٹرسی ریٹ ہے وہ غریب بھی ہے اس نے چادر بھی یہاں سے پکڑنی ہے اس نے بچے بھی چار پالنے ہے لیکن میں نے اس عورت کی جو امپاورمنٹ دیکھی ہے وہ مردوں کی نظر میں دیکھی ہے حافظ صاحب سوچ نہیں سکتے کہ خاتون کی طرف مجھ جیسے جاہل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے یہ کون جا رہا ہے وہاں پہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا کوئی کمپلینٹ سینٹر نہیں آتا توکیر جو نظر آتی ہے یہ چادر زینب کا صدقہ ہے بے شک اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس جگہ کی عورت کی اپنی نظر میں اپنی خود عزت اور توکیر بہت زیادہ ہے it's very very important حافظ جی کیا خوبزر جملہ وہاں پہ اس عورت کی اپنی نظر میں کیونکہ اس مقام پہ ہے because she is the follower of جنابی بھی زینب آلیہ کیا باہ حیاء انسان اپنے دل میں پہلے اس کا پودہ اگائے تو ہی دوسرے حیاء کریں گے جو عہد اپنی حیاء نہ کرے اس کی حیاء کریں گے دو تین چیزیں تین important چیزیں آپ نے عشق کی بات کی نا وہ آپ نے کہا کہ میں روک رہا ہوں نہیں آنکھوں میں آنسوں لاؤں گا عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا جو کتاب اکل تھی تاک پر وہ وہی دھری کی دھری نہیں تو یہ جب عشق ہوتا ہے پھر انسان سوچتا نہیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں رونا کہاں کیا کرنا ہے اور کہاں کیا نہیں کرنا یہ عشقی منزلیں کچھ اور ہیں آپ نے حبیب اتنے مظاہر کا تذکرہ کیا آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے میں کمر کو باندھا آپ یقین کیجئے یہ عشق علی ایسا ہے کہ جہاں پر کبھی انسان بوڑا ہو جائے تو کمر کو باندھنا پڑتا ہے کہیں جوان اور بچہ ہوتا ہے تو اس جوانی کو بڑھاپے میں ڈھالنا پڑتا ہے آئے 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 یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کیا بات یہ ہے ماشراللہ سلامت رو اس جوانی کو بڑھاپے میں ڈھالنا پڑتا ہے کیا جملہ کا تو وہ جب کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ دیکھتا ہے یہ دوسری بات ہو گئی تیسری اور اہم بات جناب غازی سرکار کا دو دفعہ تذکرہ کیا اور یہ میں جسارت نہیں کر سکتی کہ میں کچھ کہوں جناب حضرت عباس علمدار کی شخصیت کا خاصہ ان کی شجاعت تھی ہم سب اپنے اندر کوئی نہ کوئی فوٹے رکھتے ہیں اپنی شخصیت کا ان کی شخصیت کا خاصہ وہ شجاعت تھی اور اس شجاعت کو امام کے حکم کے آگے جس طرح سے انہوں نے جھکے اور ان کی اطاعت کی یہ ہے غازی پن حضرت یہ جو جملہ نا میں نے اور آپ نے اگلے پروگراموں کے اندر اس کا تذکرہ ضرور کرنا اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہنا ہے کہ جب ہم اپنی جوانی کو عشق رسول میں بڑھاپے میں کنورٹ کر دیں گے تو ہمارے اندر آجازی ضرور نظر آئے گی انتہائی ممنون تمام میں اپنے دوستوں کا میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا لیکن میں نے جو وہاں پہ سیکھا ہے وہ ایک ایسی بڑی عورت ہے جو زمین پہ بیٹھی ہوئی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ غربت آپ کو جرب کی طرف لے کے جاتی میں صبح نماز کے بعد اس کے پاس بیٹھا کعوہ پی رہا تھا اور میں نے اپنا آئی فون جو ہے وہ اس کے پاس میں بھول کے چلا گیا اپنا چشمہ اس کے پاس بھول کے چلا گیا اور میں سارا وقت ہوتل میں جا کے یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی چیزیں کہا چھوڑایا ہوں اگلے دن جب میں اسی جگہ پہ جگہ پہ سامنے حرم جو ہے وہ امام حسین نظر آ رہا تھا اس خاتون نے جو کہ میری زبان نہ بول سکتی تھی نہ مجھے سمجھ سکتی تھی مجھے اشارے سے بلائیا اور میری اینک اور میرا فون مجھے واپس کیا اگر یہ کردار سازی وہاں اس سائے میں ہو سکتی ہے یقین کیجئے کہ عشق رسول میں بھی ہونی چاہتے ہیں